بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں پیرنٹس اور ٹیچرز آج ہماری پلانٹس کے سلسلے کی فورتھ ویڈیو ہے اور آج ہم پلانٹس کو مزید ابزرب کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی گروتھ کیسے ہوئی اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح ہم نے پلانٹس کو شروع کیا تھا پھر ان کی سیکنڈ میں گروتھ دیکھی تھی تو وہ کتنی تھی تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو میرے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا بینز والا پلانٹ ہے اور یہ آپ کو سٹکس نظر آ رہی ہیں یہ پلانٹ کافی گرو کر رہے ہیں اگر پورا کیمرے بنا نظر آ رہا ہو تو میں اس کو نیچے کر کے آپ کو یہاں تک دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا گروو ہے اور چونکہ اس کی سٹم کافی کمزور ہے اس لیے اس کے ساتھ میں نے سٹکس لگا کے اس کو سپورٹ دیا ہے تاکہ یہ گروو کر سکے اب ہم یہ کریں گے کہ ایک میجرنگ ٹیپ کے ساتھ اس کو دیکھیں گے کہ کتنا گروو ہے سو ہر ٹال اس پلانٹ اس اس بین لائک فور ویکس ہیں اس کو جب سے یہ شروع ہوا ہے تو یہ پارٹ سٹم ہے اس سے میں اس کو میجر کرنا شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹونٹی فور انچز گروو ہوا ہے یہ پلانٹ یہ جو میجرنگ ٹیپ کے اوپر آپ کو یہ پارٹس نظر آ رہے ہیں یہ لائک فرم ون ٹو ٹو اس کو کالڈ ون انچ اور جب ہم ٹوالب انچز پر پہنچتے ہیں یہاں تک تو یہ ایک فوٹ بن جاتا ہے اور ہمارا پلانٹ ٹونٹی فور انچز گرو ہوا ہے تو ٹوالب ون ٹو ٹو میکس ٹھو فیٹ ٹونٹی فور انچز اور ٹو فیٹ بنتے ہیں تو اس کی گروہ تو اچھی ہو رہی ہے let's observe ادر پلانٹس کی باقی کیسے گروہ ہوئے ہیں یہ ہمارا پلانٹ فلاورز کا ہے and it's growing well too دو فلاورز ہم نے لگائے تھے ایک پنک فلاورز اور ایک بلو میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا بڑے پاٹ میں اب مجھے اس کا نام یاد نہیں until کس پر فلاورز آئیں تو پتہ چلے گا کونس ہے then this one is لیٹس یہ ہم نے ان پلانٹس کے بعد ایک ویک بات لگائی تھی it's been growing too اس کا بھی کافی leaves آ چکی ہیں اور ابھی اس کو اور ٹائم لگے گا گروہ ہونے میں ایک پلانٹ جو ہمارا نہیں گروہ وہ ٹھیک سے وہ ہے ریڈشز کا اور اس کو بھی یہ دیکھیں یہ ڈیڈ ڈور ہے اور اس کی جو پارٹ جس کو ریڈش کہتے ہیں وہ روٹ پارٹ ہے روٹس انڈر گراؤنڈ یعنی سوائل کے نیچے گروہ ہوتی ہیں تو جب میں نے اس کو نکالا دیکھنے کے لیے کہ اس کتنا گروہ وہ ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی روٹس اس طرح کی روٹس ہوتی ہیں تو روٹس اس کی کافی وہیویں ہیں لمبی لیکن فر سم ریزن اس پلانٹس کو اس پلانٹ کو اچھے نیوٹرینٹس نہیں مل رہے ہوں گے یہ ڈائے ہو گیا ہمارا پلانٹ اچھا اب باریت یہ پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی کہ جب آپ جب بچے پلانٹس کو ابزرب کریں اور کسی ایک دن نہیں کریں گے یہ سلسلہ ایک ٹائم فریم تک جب تک کہ پلانٹس پراپر گروہ ہو رہے ہیں چلتا رہے گا تو آپ بچوں کو ایک ساتھ رائٹنگ بھی انوالو کریں گے اور جرنل بنائیں جس میں کہ بچے دکھیں کہ وہ پلانٹس کی گروہ میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں تو اگر بچہ بہت چھوٹا ہے لائٹسے کہ فائیو یہ فور ٹو فائیو کا ہے تو آپ ایک پلانٹ کی پکچر ڈراؤ کر دیں اس میں پلانٹ کے سارے پارس ہوں روٹ سٹیم لیوز اس پہ فلاورز بھی میں نے لگائے ہیں ویسے ابھی ہمارے پلانٹ پہ فلاورز نہیں آئے تو اس کے باد پیپر کے اوپر چھوٹے پیسز پہ ورڈز لکھ دیں ان کے پارٹس کے جو نام ہے اور بچے کو دیں کہ وہ گلو سٹک کے ساتھ گلو کریں پوچھیں بچے سے کہ یہ کون سا پارٹ ہے یہ کون سا ہے اور اس سے چونکہ یہ چیزیں آپ آن گوئنگ سکھاتے رہے ہیں جب بھی آپ بچے ابزرب کرتے تھے اس نہ جس لائکہ فرس لیسن تو اس کو آپ بچے کی اسیسمنٹ بھی سے ہوتی ہے پتا چندہ ہے کہ بچے کو صحیح پارٹس کے ناموں کا پتہ ہے اور اگر نہیں پتا ہو تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ بچے کو ریٹیچ کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے یہ بچے گلو کریں گے ورڈز کو اگر بچہ فائیو سے اباب ہے فائیو سکس ہیرز کا ہے تو آپ بچے کو کہیں کہ وہ پکچر دراؤ کرے خود اور خود ان کو لیبل کرے اس کے پارٹس کو اس کے علاوہ ایک آنگوئنگ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب جتنی دفعہ بچہ لگ سے دوسرے دن چوتھے دن جب بھی پلانٹس کو اب اب بچے کے سامنے پلانٹ رکھیں ایک یا دو جتنے بھی اپنے لگائیں بچے اوپر باکس ہوگا پکچر کے لیے اور نیچے سینٹنس کے لیے لائن لکھنے سینٹنس سٹارٹر لکھنے اوپر آئی سی اور یہاں پہ اس کو لیبل کیا بہت اوپر اوپر بنا لیں اور ہر ایک کو ایک نمبر دے دیں اوپر 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 جب جس دن سے پلانٹس نکلنا شروع ہو جیسے وہ سپراؤٹ ہوتا ہے پلانٹ سیڈ اور چھوٹے سی سیڈ لنگ سی باہر نکلتی ہے تو وہاں سے شروع کریں اور بچہ اس کی پکچر کریں اور پھر بتائیں کہ وہ کیا دیکھتا ہے like i can see leaves i see leaves بڑھا simple سا سینٹنس ہے maybe second observation پہ کچھ اور i see اتنی دیر تک ہو سکتے stem بڑی ہو چکی ہو تو i see stem جیسے جیسے plant گرو ہوتا جائے آپ بچے کی رائٹنگ ساتھ ساتھ ہوتی جائے اور اگر بچہ جس کو سینٹنس لکھنا آتا ہے آپ اس کو لمبا سینٹنس لکھوانے کی پریکٹس کر سکتے ہیں جیسے i see stem and leaves i see leaves and flowers i see roots یہ ساری چیزیں ایک سائنٹس کرتے تو اس کے ساتھ یہ والی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں میں سکھاؤں گی آپ کو کہ plants اپنی فود کیسے بناتے ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور پچھلی ویڈیو بھی پلانٹس کی دیکھے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ جب میں نے لاس ٹائم ویڈیو ریکارڈ کی ہے آج سے فائیو ڈیز بلے تو اس پلانٹ بھی اس کے کیو پر فلاور نہیں آئے تھے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیو پر فلاور بھی آگئے ہیں ایک اور یہ اور ٹائمی سا یہ اور بیٹن کل رہے ہیں در بیٹن کل رہےTr بیٹن کل رہے در ب سے